اسلامی بھائیو لہذا ہم ان کے لئے اور اپنے ان تمام اسلامی بھائیو کے لئے جو نہیں جانتے کہ زہر کی چار رکات نماز فرض کس طرح باندھا کی جاتی ہے اس میڈیو کو بنا رہی ہیں لہذا آپ غور سے سنیں اور آخر تک سنیں تاکہ بات مکمل آپ کے سمجھ میں آ جائے پیارے اسلامی بھائیو اب آپ زہر کی چار رکات نماز فرض پڑھنے کا طریقہ سنیں کس طرح سے ادا کرنی ہے پہلے آپ کعبہ شریف کی طرف مو کر کے سیدھے کھڑے ہوں کھڑے ہونے کے بعد اور کھڑے اس طور پر ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان صرف چار اولیوں کا فانصلہ ہو نہ اس سے زیادہ نہ کم یہ سنت ہے اس کے بعد آپ نیت کریں گے نیت کس طرح کرنی ہے وہ آپ غور سے سنیں ہم آپ کو بتا رہی ہیں نیت کی میں نے چار رکات نماز فرض زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یہ اٹھے آپ کی یہاں لگ جائیں اس طرح سے اٹھانی ہیں اٹھانے کے بعد اللہ حق اکبر کے لئے ہاتھ نہ پھر نیچے باندھ لے گی نیت ایک مرتبہ ورسل نے نیت کی میں نے چار رکات نماز فرض زہر کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کانوں تک اٹھائیں اور اللہ خود پر کے لئے ہاتھ نہ پھر نیچے باندھ لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرتا ہے اس کے بعد آپ کو سنہ پڑھتا ہے سنہ کیا بتا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہیں سبحانک اللہم وبحمدکا وطبار وقسموکا وطعالا جدوکا ولا الہ غیر یہ سنہ ہے پیارے سلامی بھائی اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہے ہیں اب غور سے سنیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستغیر اہدنا الصراط المستقیم سراباللزین انعمت علیہ غیر المغدوب علیہ ولد ماللی پھر آپ آمین کہیں گے آہستہ آواز میں اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر جو سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو یا قرآن پاک کی کچھ آیتیں یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سورت ہے ایک چھوٹی سی سورت ہم آپ کو نمونے کے طور پر پڑھ کر بتاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو بہتر اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو بہت جلد آپ کو یہ سورت یاد ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت چھوٹی سورہ ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو بہت جلد یاد ہو جائیں گے سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے رکوع میں آپ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العوزیم تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھیں گے کم سے کم تین مرتبہ زادہ سے زادہ سات مرتبہ پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد بھی کہیں گے یہ بہتا ہے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العوزیم یہ تسبیح تین مرتبہ کم سے کم اور زادہ سے زادہ سات مرتبہ ہم آپ کو تین مرتبہ بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کو تین مرتبہ تو پڑھنا ہی ہے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے ایک دو سیکنڈ پھر اللہ اکبر کہیں گے دوسرے سجدے میں جائیں گے پھر وہی سجدے کی تسبیح سبحان ربی العوزیم تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہیں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پیار اسلام بھائیو یہ آپ کی اکرکات مکمل ہو گئی اب آپ کو دوسری رکعات کس طرح آدھا کرنی وہ آپ غور سے سنویں دوسری رکعات میں آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ جو عمال الرحیم پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ وہی جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی ابھی سنائی تھی پہلی رکعات میں پھر اس کے بعد آپ آمین کہیں گے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے جو سورت بھی آپ کو یاد ہو آم ملا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ سمیع اللہ لمن حبیدہ کہتے ہو سیدھے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ربنا ولک الحمد بھی کہیں یہ بہتر ہے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں گے کم سے کم پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے قعدے میں بیٹھ جائیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں قرآنوں پر رکھیں گے اب آپ کو قعدے میں کیا پڑھنا ہے وہ غور سے سنیں قعدے میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے اتحیات کیا ہوتا ہے پیار اسلام بھائیوں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ غور سے سنیں اتحیات للہ والصلابات والطیبات السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ اس غادحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہاں ایک بات ذہن نشید کرلیں لا الہ پر یہ شہادت کی املی اٹھے کے پاس واجی املی اٹھانی ہے اور اللہ پر گرا دیلی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدالو ورسولو یہ آپ کے اتحیات مکمل ہو گئی اتحیات پڑھنے کے فوراں بعد اللہ اکبر کہتے ہو سیدھے کھڑے ہو جائیں پیار اسلام بھائیوں یہ آپ کی دو رکعات نماز مکمل ہو گئی اب دیسری رکعات کس طرح ادا کرنی ہے وہ بھی آپ سنیں تیسری رکعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمد الشریف پڑھیں گے اور الحمد الشریف پڑھنے کے بعد فوراں اللہ پر کہتے ہو رکع میں چلے جائیں گے یعنی اس میں سورت نہیں ملانی ہے اب تیسری رکعات میں سورت فرضوں کی تیسری رکعات میں سورت نہیں ملانی ہے الحمد پڑھیں گے اور الحمد کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکو میں چلے جائیں گے رکو میں رکو کی تسبیح سبحانہ ربی العظیم تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ سمیع اللہ لمن حبیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد بھی کہیں یہ زیادہ بہتر ہے پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحانہ ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں گے پھر آپ اللہ اکبر کہیں گے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پیارے سلام بھائیو یہ آپ کی تین رکاتیں مکمل ہو گئیں اب چوتھی رکات ہمیں کس طرح آدھا کرنی ہیں وہ بھی آپ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر آپ سورہ فاتحہ جنہی الحمدو شریف پڑھیں جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی الحمدو پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے رکو میں padding میں چلے جائیں انہیں بتایا کہ فرد کی پیسری اور چوتھی رکات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد رکو میں چلے جاتے ہیں آپ چوتھی رکات میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور رکو میں چلے جائیں رکوں میں رکوں کی تسبیح سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھیں پھر آپ سمع کہتے ہو سیدھے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد آپ ربنا ولک الحمد بھی کہیں یہ بہتر ہے پھر آپ اللہ عبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العلا تین مرتبہ پڑھیں پھر آپ اللہ عبر کہکے بیٹھیں دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سبحانہ ربی علا تین مرتبہ پڑھیں پھر آپ اللہ کو ادبر کے قاعدے میں بیٹھ چاہیں قاعدے میں آپ کو سب سے پہلے تحیات پڑھنا ہے وہی جو ہم نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا التحیات کے بعد اس میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں اللہ مصلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد آپ کو دعای معصورہ پڑھنی ہے دعای معصورہ ہم آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرات حسنتا وقینہ عضاب الناخر یہ دعا معصورہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی دوسری دعا معصورہ یاد ہو تو وہ بھی ہاں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے سیدھے کاندھی کی طرف سلام کریں گے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے باہن کاندھی کی طرف اس طرح سلام پھیر دیں گے پیارے اسلامی بھائیو یہ آپ کی زہر کی چار رکعت نماز فرض مکمل ہو گئی اس طرح سے آپ کو زہر کی چار رکعت نماز فرض کو ادا کرنا ہے ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو یہ طریقہ بتایا اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ شکریہ